جی اسلام علیکم سٹرڈنٹس کیا حال ہے آپ لوگوں کے میرا نام ہے سر مہران شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب جیسی یوٹیوب چینل سو آج جو کہ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے چپٹر ہمارا ایلیون اور لاسٹ ویڈیو میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رالسٹن کے بارے میں مطلب ایسا بطاب ایسا بچین شخص جو اپنی کہتے ہیں اہدے کو یا پوسٹ کو یا ٹیچنگ کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا تو وہ لاسٹ چپٹر میں جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا ہے اب اس چپٹر کے اندر کی ہم نے رالسٹن کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے سو سکر یہ انگریش مستر چپس نوگل کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فائٹ ویڈ رالسٹن 1908 آتا تو وہ مطلب انیس سو آٹھ میں ہے اور جو کہ مستر چپس کی ریٹائرمنٹ تھی وہ تھی انیس سو تیرہ میں اور جیسے ہی اس کی ریٹائرمنٹ ہوئی مستر چپس کی تو پھر رالسٹن آتے ہیں لیکن انیس سو آٹھ سے دیکھر انیس سو تیرہ تک اس پانچ سال کے اندر ان کی لڑائی بھی ہوتی ہے آپ اس میں ان کا جو ٹیلیون ہوتا ہے جو ان کا پڑھانے کا عرصہ ہے ان کی سروش جو بروکفیر کی خدمت میں ہوتی ہے ایلیشن آف رالسٹن انظامات کیا وہ لگاتے ہیں وہ مطلب انظامات یہ پروپر ایک چینل کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ سر آپ کا میتھڈ آف ٹیچنگ جو ہے وہ بہت زیادہ اولڈ ڈیج ہے آپ ترڈیشنل چیز کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں آپ کے اندر کریٹیویٹی یا اپنی متھیورڈالوجی کو چینج کرنے کا یا آپ کے پڑھانے کے طریقے کو چینج کرنے کا آپ کے پاس کوئی بھی سورس نہیں ہے یا کوئی بھی وی نہیں ہے تو لیٹس سٹارٹ فرس پیرگراف آف چیپٹر ایلیون اور اب رو جو ہے وہ شروع ہوتی ہے رولسٹن اور میسٹر چپس کے درمیان درمیان اور یہ بہت ایک عجیب چیز ہے یہاں پر فنی کا ملکم انہوں نے سرینج کہہ دی ہے چپس نے اس کو کبھی پسند نہیں کیا ہی وہ ایفیشنٹ وہ بہت لائک تھا روتھلیس وہ بہت ظالم مطلب بے رہم تھا امبیشیس مطلب اپنے ایم کو لے کر بہت زیادہ ترقی کرنے والا ایفیشنٹ انسان تھا بٹ نوٹ سنہاو ویری ویری لائک ایبل لیکن لوگ اس کو بلکل بھی نہیں چاہتے تھے جتنا چپس کو چاہتے تھے رولسٹن کو بلکل بھی اتنا پسند نہیں کرتے تھے بٹ نوٹ سنہاو ویری لائک ایبل ہی ہاڈ امیتڈ ریز سٹیٹس آف بروک فیلڈ ایز سکول تو انہوں نے بہت زیادہ مانا بھی تھا اور انہوں نے جو بروک فیلڈ کا سکریٹس تھا مکام تھا اس کو بہت اوپر تک انہوں نے پہنچا دیا تھا بلند کر دیا تھا اور اور آنڈ فور تہارس ٹائم این میمری آہ دے روز آلونگش ویٹنگ لسٹ تو یہ پہلی تفہہ ایسا ہوا تھا کہ رولسٹن کے زمانے میں کافی دیر تک بیٹ کیا گیا تھا ہیڈ شپ کے لیے رولسٹن وزن لائک واہر وہ ایک ایسی تار تھی جس کے اندر بجلی دوڑ دی تھی آہ فائیل پاور ترانس میٹر اور وہ خود اتنا آہ جوش کو کنورٹیبل والا برشت تھا مطبع ایک ایسا سپیرت جو آپ کنورٹ کر دیں اپنے سٹوڈنٹس کے اندر اس کو کہتے ہیں پاور ٹرانسپیٹر لیکن ہر کسی کو مطلب کہ جو ہینڈشپ وہاں پر کر رہا ہے جو ٹیچنگ کر رہا ہے اس کو وہاں پر احتیاط رکھنی تھی خیال کرنی کی بہت زیادہ ضرورت تھی رولسٹن سے خبردار رہنا تھا چپس نے کبھی بھی تکلیف تکنی کی تکلیف ہی نہیں کیا اس سے خبردار ہونے کے لیے اور وہ بلکل بھی ان سے مطلب اٹریکٹ نہیں ہوا تھا ان کو بلکل اچھا ہی نہیں لگا تھا اور انہوں نے اپنی دیوٹی اپنا کام جو ہے اس کو نوکری کو جو ہے وہ بلکلی خوشی سے کرتے رہے لائلی یہ تو ایک وفاداری کی بات کہہ رہے وفاداری سے وہ بروفیل میں پڑھاتے رہے ان سب کے بجائے بلکہ وہ پڑھاتے رہے بروفیل کے اندر سب کرتے رہے he knew that ralston did not like him پر وہ یہ جانتے تھے کہ ralston بلکل بھی mr chips کو پسند نہیں کریں گے جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو سٹارٹ میں بتایا ہے اور آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ میں بھی آپ کو دو سے تین long questions sorry short questions جو ہیں میں آپ کو بتاؤں گا جو کہ board point of view 2022 کے پیپر میں بہت زیادہ important ہے اس طرح وہ آگے کہتا ہے کہ he knew that ralston didn't like him وہ جانتا تھا کہ ralston mr chips کو پسند نہیں کرتا مجھے پسند نہیں کرتا either but that didn't seem to matter پھر بھی پھر بھی اس کو کوئی فرٹی پڑھتا تھا کہ ralston mr chips کو like کرتا ہے یا نہیں he felt himself sufficiently protected by age and seniority وہ سمجھ رہا تھا کہ میری عمر جو ہے اسے زیادہ ہے تو میں بچ جاؤں گا مجھے زیادہ جو ہے voting ملے گی اپنے students کی from fate of others masters ralston had failed to lie یہاں تک کے students اور masters دونوں ralston کی جو تنیور تھا جو اس کی service تھی اس کو بھی لوگ سامنہ ہی کرتے تھے then and surely in 1908 when he had just turned 60 came ralston جب mr chips 60 سالی ہو گئے تھے 1908 کے دن so this is the important point we should write that that if he sorry 1908 کے اندر he was 60 years old mr chips was 60 years old in 1908 then when he had just turned 60 came ralston urban ultimatum ultimatum یہاں پہ بیسیلی ڈیمانڈ یا کسی کو خبردار کرنے کے لیے لابز کا استعمال کیا جا رہا ہے اور mr chipping have you ever thought you would like to retire آپ نے کبھی سوچا ہے 1908 میں آگر پہلا سوال ہم سے کیا رہا تھا یہاں آپ نے سوچا ہے کہ آپ کو کبھی مطلب retire کریں گے اپنی lecturership سے chips stirred about him in that book line study chips نے اس نطالیہ گاہ میں جہاں کتابیں رکھی جاتی ہیں وہاں پر اس کو غور سے دیکھا کہ یہ تم میرے سے کیسا سوال کر رہے ہو startle it کیونکہ وہ چوک چکے تھے وہ پریشان ہو گئے تھے کہ یہ سوال کیسا کر رہے ہیں wondering why an awesome should have asked it وہ یہ سوچ رہے تھے wondering سوچنا کہ یہ مجھے کس طرح کا سوال کر کے چلے گئے ہیں he said at length اور آخر کار انہوں نے کہہ دیا no i can't say that i have thought much about it yet انہوں نے آخری تھوڑی دیدلی بات کرنے میں mr chives نے اور انہوں نے جواب دے ہی دیا کہ میں تو بلکل بھی ایسا نہیں سوچ رہا کہ مجھے retirement لے لی نہیں چاہیے well mr chipping the suggestion is there for you to consider تو mr chipping مطلب mr chives سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو میں نے تجویز دے دی ہے آپ کو میں نے مشورہ دے دی ہے تو آپ اگر چھوڑنا چاہتے ہیں تو you are most welcome the convergence would of course agree to your being adequately pension اور آپ کے نظاری سبال میں جیسے کہ ہم نے last video 17 اور 16 کے اندر بھی بتایا تھا کہ یہ جو governance board of governance انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ mr chips جو تھے وہ بہت اچھا perform کر رہے تھے تو اس نے کہا کہ میں governance سے بات کروں گا اور تمہیں pension لگوا دوں گا یہاں پر pension کا مطلب لگوا ملازمت کے بعد آپ کو جو funds دیے جاتے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے adequately on the suitable you can write مناسب طور پر چپ فلیمڈ کہ میں اس پر غور کیوں کروں مطلب why should I consider it میں کیوں اس چیز پر غور کروں جبکہ میں چھوڑنا ہی نہیں in that case things are going to be a little difficult اس طرح تو معاملہ قدرے مشکل ہو جائیں گے رالسٹن نے کہا why difficult مسٹر چپ سے کہا difficult کس چیز سے difficult کیا بات کر رہے ہیں and then they said to رالسٹن getting and this was our basically thank what I was just explaining you fight with رالسٹن یہ topic یہ بات جب رالسٹن نے آ کر مسٹر چپ سے کہیں تو پھر جو بات لڑائی احتیار کرے گی لڑائی تک پہنچ گی رالسٹن getting cooler and harder chips getting warmer and more passionate تو جو رالسٹن تھا جب جھگڑا شروع ہوتا ہے تو وہ cooler ہو گیا وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں میں اپنا لہجہ ذرا تھوڑا سا نرم رکھتا ہوں پر اس کے پات پھر وہ سکت ہو گیا chips getting warmer تو وہ بھی گرم مزاجی تھا اس کو بھی خصہ آگیا and more passionate اور اب اس کے اندر تھوڑا جذبہ آرہا تھا لڑائی کرنے کا till at last رالسٹن said اسی کے لیے سن مہری سے بہت آرام سے لہجے سے since you forced me to use plain words اچھا تم مجھے مجبور کر رہے روکسن کہتا ہے تو مجھے مجبور کر رہے ہو کہ میں نرب الفاظ یا آسان یا ساف ساف الفاظ استعمال کروں میں چاہیے تمہیں چاہیے کہ تمہیں اس چیزوں پر کنسیدریشن کرنی چاہیے گوھر کر رہا رہی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ کافی بگ دھر گیا اور تمہارے حصے کی یہاں پر جو کام ہے وہ پورا اوچک ہے تمہارے اسے کا کام پورا ہو چک ہے جو میرے 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 ہیں تمہاری جو اپنی جو طریقے ہیں میرے وہ دھنگ ہوگے ہیں بے ڈھنگ ہوگے ہیں سلیقہ بے طریقہ وی طریقے نہیں کی مطول بہ میرے اور تمہیں میں جو انسطور دیتا ہوں وہ تم فالوئی نہیں جو رگار آج رینک ان سب آردی میرے تو میں تمہیں انسٹر اوڈیشن دیتا ہوں مطلب میں تمہیں دس اوڈیئنس کی بات کر رہا ہوں کیونکہ تم میرا کہنا نہیں مان رہے ہو میری فرما برداری کی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میری بات مان رہا ہوں it won't do mr. chipping and you must ascribe تمہیں سمجھنا پڑے گا consider کرنا پڑے گا it to my forbearance کیونکہ میں بہت سبڑ کر چکا ہوں میں نے تمہیں بہت بہر کر لیا برداشت کر لیا that i have put up with it is so long اور میں تمہیں کافی دیر سے برداشت کر رہا ہوں کیونکہ میں تمہیں انٹرکشن سے دیتا ہوں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اپنی میتھوڈالوجی ٹھیک کرو تم میتھوڈالوجی اپنی ٹھیک نہیں کر رہے ہوں تو اپنی میتھوڈالوجی ٹھیک کرو اگر تم نے ادھر پڑھانا ہے تو but jips began in شیر بی وائلڈرمنٹ بکلاہت شیر مکمل بکلاہت کے ساتھ then he took up isolated words انہوں نے اللہ تعالی مطلب ایک separate words کا استعمال کیا ہے of that extraordinary indigment solvary you said تم نے کہا ہے کہ میں بیٹھاں ہوں مطلب میرا طریقہ ٹھیک نہیں ہے yes look at the gown you are wearing ہاں جی بالکل آپ دیکھیں اپنا طریقہ آپ نے چوگا کیا سا پہنا ہوئے مطلب جب آپ ڈگری ملتی ہیں اور آپ لوگوں کو convocations کے اندر بلایا جاتا ہے اور آپ کو جو کوٹ بنائی جاتا ہے basically that is چوگا تو جتنے بھی بڑے institutes ہوتے ہیں اچھے institutes ہوتے ہیں i have seen a lot and i should ڈگری یاد پڑتا ہے last institute میں کسی میں گیا تھا they were just wearing it اور اکثر college اور universities کے اندر gowns پہنے جاتے ہیں ان کو چوگا کہتے ہیں تو اس نے کہا تم نے اپنا gown اور چوگا دیکھا ہے جو تم نے پہنا ہوئے i happen to know that that gown of yours is subject of continual amusement تو میں نے سونا ہے کہ یہ تو ایک subject من جو ہے لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں میں تمہارے اس مطلب کے ڈاؤن سے throughout the school پورے school میں chips ڈیوئے ڈو اور chips بھی یہ جانتا تھا کہ اس کا جو ڈریسنگ ہے اس کا پوائنٹ ہوتا ہے but it harder never seem to be a very regrettable matter لیکن اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ لوگ اس کو منہ کریں گے مطلب ایسی چیزوں کو کہیں گے جی نا پہنے یا he went on وہ باتیں کرتا رہا you also said something about ان ساب آردینیشن mr.chips سے کہا وہ تم نے مجھ سے بات کیا کہ میں تمہاری ڈس آبیڈینس کرتا ہوں مطلب میں تمہارا کہنا نہیں مانتا ہوں no i didn't i said that in a younger man i should have regarded it is that in your case it's probably a mixture of slackness تمہارے اندر جو ایک مکسر ہے وہ سستی کا آ جکا ہے and اور بھی سٹینیسی مطلب تم زیدتی پانا ہو مطلب جو تم چاہتے ہو وہی یہاں پر بھو رہا ہے اور تم کرنا چاہ رہے ہو this question of lettering pronunciation for instance i think i told you years ago that i wanted the new style used میں نے کہا تھا کہ تمہیں نیا style لے لاب کرنا ہے میں نے instructions دی تھی تمہیں لیکن تم نے میری instructions بلکل بھی نہیں مانی ہیں new style جائی مجھے school میں the other masters obeyed سارے کے سارے مجھے میری بات مان رہے ہیں لیکن تم اور کی میری instructions کو obey نہیں کرتے ہو you prefer to stick to your old methods کیونکہ تم نے ترجی دی ہوئی ہے کہ تم اپنے old methods کو carry on کروگی and the result is simply chaos تباہی ہوگی بربادی ہو جائی کیونکہ تم نے میرا کہنا نہیں مانا and inefficiency اور تم confusion میں آگئے تم میرے disorder آگئے ہو میرے کام کو خراب کر رہے ہو تو تمہیں میں جو سمجھا رہو میری بات پانو at last if had something tangible that he could tackle اب اس کے پاس کوئی تھوس وجہ آگئی تھی اور tangible تھوس وجہ آنا اور ٹکل اس باتوں سے مطلب ان سے چھٹکارا پانا تھا آنشت شکون فلی اس نے حکارت سے تنزیہ سے شکون فلی well I admit that I don't agree with the new pronunciation جو لیٹن کی بات ہو پچھلے پہلے آف کے دن چلو میں مانتا ہوں کہ جو تم latini balanciation کی بات کر رہے ہوں میں اس کو follow نہیں کر رہا ہوں I never did a lot of nonsense in my opinion اور میں کبھی بھی اور میں کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میری رائے میں کبھی کلاس کے ہوں کی نانسنس کریٹ ہو گی ہو میکن بوائز سو کھکھر ہو آٹ سکول وین فر ریس آف دیر لائیب سی ایف دی ایور سی ایٹ آل 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 آن آف وکزم اچھا یہ جو ورڈ بیسی بلو جا رہے ہیں لیٹن کی پرنانسی 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 تو نکا کہ میں تمہیں توقی اس اس پرنانسی پرنانسی اور تم اس پرنانسی 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 فر لائیب تو میں اس انسرکشن دے رہا ہوں تمہیں وہ فالو کرنے کی ضرورت ہے گا بلیس می 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 دم سی بکیس آئی آیم آئم آئم ہی چکر وہ دبی دبی ہسی ہسنے لگا momentarily forgetting that he was in Ralston study اور وہ بھول گیا کہ وہ دبی دبی ہسی کہاں پر ہس رہا ہے کیونکہ وہ راستر کی study room میں تھا and not in his own friendly form اور وہ اپنے کسی بھی دوستانہ room میں نہیں تھا so this was your paragraph paragraph 1 2 6 تو آج ہم نے اس ویڈیو میں پہلال 1-6 کی ترانسلیشن کی ہے and I hope so کہ آپ کو اس کی ترانسلیشن میں آگی ہو اگر آپ کو کسی بھی کسی بھی problem ہے you can command me I have given my number of same comments so you can call me you can study online with me تو اگر آپ کو کسی بھی کسی بھی problem ہے آپ نے اسے contact کریں اس کے اندر تین questions رہا ہے وہاں پرڑل ہے ایک allegation والا ایک tenure والا اور ایک fight والا الزام ان کا دور اور ان کی زمال یہ بہت important questions ہیں ان chapters میں so be with me and آپ next video کا wait کریں انشاءاللہ جلد ہی آپ کو وہ بھی مل جائے گی اور آپ نے ان تین short questions کو ضرور follow کرنا thank you so much اللہ حافظ